بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام پچھلے تین مہینے میں جو کچھ پسے پردہ چل رہا تھا عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور میڈیا کی سکرینز کے اوپر تقریباً آٹھ بیانات چل چکی ہیں پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب سامنے آتے ہیں اور پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے عصد عمر صاحب سامنے آئے شیری مزاری صاحبہ آئیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی سٹیٹمنٹ بھی دیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے آخری سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد ابھی فیلال کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی لیکن جو خدشہ ہے خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورتحال مزید خراب ہوگی اور یہ کوئی تبلے جنگ ہے جو یا قدم بجا ہے پھر اس کے بعد پہلے تم اس کی ٹائم لائن مختصراً آپ کو بتاؤں گا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں سب سے پہلے گیم شروع ہوئی جب صبح صبح پندرہ جون کی صبح صبح ٹکرز آئے کچھ ٹکرز چینلز کو جاری کیے گئے جس میں کریڈٹ لیا گیا ایف ایٹی ایف کی گریلس سے نکلنے کا کیونکہ اب شاید کہیں پر ان کو یقین بیانی پاکستانیوں کو کرائی گئی ہے کہ یہ ایف ایٹی ایف کی گریلس سے نکلنے والے ہیں لہٰذا یہ ٹکرز بنائے گئے اور بتایا گیا کہ جناب 2019 میں آرمی چیف کو کہا گیا تھا اور آرمی چیف نے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں جی ایچ کیو میں ایک پورا سیٹ اپ بنایا تھا اور اس سیٹ اپ نے تیس سے زیادہ محکموں اور منسٹریز کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور پورا ایک مکانیزم بنا کر جتنے بھی ٹاسک دیے گئے تھے فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے فیٹ اپ کی طرف سے وہ تمام جتنے نکات تھے وہ سارے اس میجر جنرل کی وجہ سے پورے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے یہ کریڈٹ لیا گیا لیکن جب میڈیا پر خصوصاً دیجیٹل میڈیا پر اس کریڈٹ کو کیش نہیں کروانے دیا گیا اور دیجیٹل میڈیا پر ہم نے دیکھا ہے کہ ریبرٹل آیا آئی ایس پی آر کا یہ جو ایف ایف کا کریڈٹ تھا اس کے خلاف اور لوگوں نے کہا کہ اس کا سارا کا سارا کریڈٹ امران خان کو جاتا ہے اور امران خان کے ساتھ ساتھ اس کا کریڈٹ حماد عزر کو، آسد عمر کو اور دوسری جو معیشت کی ٹیم تھی امران خان صاحب کی ان سب کو جاتا ہے جب بات یہاں نہیں بنی تو پھر ہم نے دیکھا کہ دیجی آئی ایس پی آر صاحب کو لیا گیا دنیا نیوز پر کامران شاہد کے پروگرام میں وہاں بیٹھ کے انہوں نے ایف ایف کے کریڈٹ کے حوالے سے بھی بات کی اور بھی بہت سارے باتیں کی اور پھر جب تذکرہ ہوا سازش کا یا مداخلت کا تو انہوں نے کہا جی کوئی سازش نہیں ہوئی کوئی سازش امران خان کی حکومت کے خلاف نہیں ہوئی تھی یہ جب بیان دیا انہوں نے تو اس کے فوری بات ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس پر مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں تشریف لائے اسد عمر صاحب اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ یہ رائے ہو سکتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی یا فوج کی کہ کوئی سازش نہیں تھی لیکن یہ رائے ان کی حتمی نہیں ہیں اور ان کی رائے کا ماننا ہم پر واجب نہیں ہے کمانڈر ان چیف سپریم کمانڈر پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر آرک علمی ہے ان سے اوپر کوئی نہیں ہے اور قومی سلامتی کا صرف فوج ادارہ نہیں ہے بلکہ نیشنل اسمبلی بھی قومی سلامتی کا ادارہ ہے اور اسد عمر صاحب نے کڑی تنکیپ کی اور انہوں نے کہا کہ پونے دو کروڑ بوٹ لے کر آنے والا عمران خان بھی نیشنل سیکیورٹی کا اتنا ہی ذمہ دار تھا اتنا ہی حصہ تھا امپورٹنٹ پارٹ تھا جتنا فوج ہے اور اگر فوج کی یہ رائے ہے اور اس وقت بھی فوج کی رائے تھی جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی تھی تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ ان کی یہ رائے تھی کہ یہ سازش نہیں ہے مداخلت ہے ہماری یہ رائے تھی جو سیویلین سائٹ تھی کہ یہ سازش بھی ہے مداخلت بھی ہے ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو اس کے بعد پھر اسد عمر صاحب نے اور شریف مزاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار کو سیاسی بیانات نہیں دینے چاہیے اور سیاسی بیانات کی تشریح اگر وہ میڈیا پر نہ آ کر کریں تو یہ فوج کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور عمران خان کے اور پاکستان کے اور ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا اسی پر جو ہے وہ شریف مزاری صاحبہ نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامران شاہد کے پروگرام میں کہا کہ جی جھوٹ کی بنیاد پر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو شریف مزاری نے کہا کہ مخالف کو بلکل جھوٹا قرار دے دینا یہ ستائی اپروچ ہے بلکل یہ غلط اپروچ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور ساتھ ہی ساتھ اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ یہ ان کی دوبارہ یہ کہا کہ یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے لیکن کسی انٹیلیجنس بیسٹ یہ کوئی ریپورٹ کے اوپر یہ بیسٹ نہیں کرتی کوئی انفرمیشن نہیں تھی جو پیش کی گئی ہو یہ صرف رائے تھی یہ اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہ دوپیر کو جو ہے وہ پندرہ جون کی صبح دوپیر کو یہ پریس کانفرنس ہوئی اسد عمر صاحب کی اور شریف مزاری صاحبہ کی اور اس کے فوری بعد پھر نامعلوم ٹکرز بھیجے گئے اور ان ٹکرز میں کہا گیا کہ رائے اور انپٹ میں فرق نہ سمجھنا جہالت ہے یعنی فوج یہ سمجھتی ہے کہ اس نے انپٹ دیا تھا نیشنل سکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں اسد عمر صاحب یا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کی رائے تھی اور رائے ہم نہیں مانتے تو اس پر انہوں نے کیا کہا تاکہ رائے اور انپٹ میں فرق نہ سمجھنا جہالت ہے یہ لفظ استعمال کرنا پڑا ان نامعلوم ٹکرز میں جو پبلک نیوز نے اپنے چینل پہ بھی چلائے اور اپنے ٹویٹر پہ بھی چلائے ایک اور ٹکرز جو اس میں تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان اگر سمجھتے ہیں کہ سازش تھی تو وہ اس کو ثابت کریں اب یہ بھی بڑی عجیب صورتحال بن گئی ہے کہ جو سیویلین سائیڈ اس وقت حکومت میں نہیں ہے اپوزیشن میں نہیں ہے قوم اسمبلی میں نہیں ہے وہ آپ کو کس طرح ثابت کریں حالانکہ جو انٹرنل اور ایکسٹرنل جتنے تھریٹس ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا ان کو ڈیڈیکٹ کرنا ان کو انفارم کرنا اور ان کو ختم کرنا یہ فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ اسائی کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہی فوج عمران خان کو کہہ رہی ہے کہ آپ حکومت کے باہر بیٹھ کر یہ ثابت کریں کہ اگر کوئی سادش ہوئی تھی جب یہ دپین کو ٹکر چلے تو اس کے بعد پھر ریبرٹل آ گیا ٹوٹر کے اوپر پھر رونک لگ گئی لوگوں نے کہا ہم تو یہ مانتے نہیں ہیں یا نابعلم ٹکرز کہیں سے آ گئے ہیں ہم تو وہ بات مانتے ہیں جو عمر نے کہا اور شیری مزاری نے کہا کیونکہ وہ ایک شیر بھی ہے جس کا دوسرا مصرہ ابھی فیضان صاحب ہمارے دوست ہیں وہ سنا رہے تھے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باق تو سارا جانے ہے یعنی آپ ہی نہیں مانتے آپ کو ہی پتہ نہیں ہے کہ سادش ہوئی ہے ویسے تو پوری دنیا میں لوگ زمین پر جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ یہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ سادش تھی پاکستان کے خلاف کیسے تھی آگے معیشت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سادش کیسے ثابت ہو رہی ہے جب یہ بیانی آرکوٹر کے اوپر آیا تو اس کے فوری بعد پھر محمد مالک صاحب کے پروگرام میں ڈی جی صاحب خود تشریف لے آئے اور یہ بھی پاکستان کی فوجی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی کوئی امت جنسی نہیں ہے کوئی کوئی ایسا مارشلہ نہیں لگا ہوا لیکن اس کے باوجود چوبیس گھنگے میں چار چار دفعہ آپ کو دو دفعہ آپ ٹکرز بھیج رہے ہیں دو دفعہ آپ خود پروگرام میں بیٹھ رہے ہیں پہلے کامران شاہد کے پروگرام میں بیٹھے ہیں پھر محمد مالک کے پروگرام میں بیٹھے ہیں تو یہ جو ساری صورتحال ہے محمد مالک کے پروگرام میں ڈی جی ایس پی آر دوبارہ آئے انہوں نے کہا جی میں نے تو کوئی سیاسی بیان نہیں دیا بلکہ میں نے انٹیلیجنس بیسٹ جو ریپورٹ تھی وہ اس کی جو فائننگ تھی اس ریپورٹ کی وہ میں نے بیان کی ہے یعنی انٹیلیجنس ڈی جی ایس پی آر اب یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس کی جو ریپورٹ تھی وہ بھی یہ تھی کہ کوئی سادش نہیں ہے اس کے فوری بعد عمران خان صاحب ڈیجیٹل میڈیا پر مختلف سوالات کے جوابات دے رہے تھے جو عام یوزرز ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ان کے سوالات کا اور ان سے جب سوال گیا گیا اسی بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ڈی جی صاحب کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ سادش تھی یا مداقلت تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ مداقلت تھی ہم کہتے ہیں یہ سادش تھی اب اس کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یا کچھ جوڈیشل کمیشن اس کے اندر بنایا جائے اور اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور وزیراعظم صاحب وزیراعظم عمران کان صاحب نے ایک دفعہ پھر کہا انہوں نے کہا کہ جناب جو آر ایف الوی صاحب ہیں انہوں نے ایک لیٹر بھی جا ہوا ہے سفارشی لیٹر کے جناب اس کو کھولا جائے یہ جو مراسلہ ہے سائفر ہے اور اس کو کھول کر دیکھا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تو عمران خان صاحب کا یہ آخری بیان تھا جو اب تک کا آخری بیان ہے یعنی کل پھر کیا ہوتا ہے سولہ جون کی دوپہر کو سپہر میں شام کو مجھے یہ لگتا ہے خدشہ ہے شہر اکدار کی جو سرگوشی ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ یہ باتیں مزید آگے بڑھے گی تو یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈی جی صاحب کو کوئی اپنی پہنچتا اور نہ ڈی جی صاحب کوئی آثورٹی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ سادش تھی یا مداغلت تھی یہ تو ایک کمیشن فیصلہ کرے گا عدالتی کمیشن ہونا چاہیے اب آجاتے ہیں وجوہات پر دیکھیں وجوہات کیا ہیں خورم دستگیر صاحب نے ایک پروگرام میں خود مانا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خورم دستگیر نے خود مانا کہ قطر یو اے ای چین اور ترکی قطر ترکی چین اور یو اے ای یہ ہمیں امداد دینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ کو آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہوتی اس وقت تک ہم آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے اور اس معاملے میں کہ کوئی آپ کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی اب یہ بھی ایک فرسٹیشن ہے اس وقت اسٹابلشمنٹ کی بھی اور حکومت کی بھی کہ یہ جو سیم پیج ہے آپ کو یاد ہے نا وہ شروع شروع میں دوسرا دن تھا اس حکومت کا تیسرا دن تھا اور ڈی جی آئی ایس پی آ رہا کے ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب جب یہ حکومت آئی تھی تو ڈالرز نیچے آیا تھا سٹوک اکس چینج اوپر گئی تھی اور یہ کوئی سٹیبلیٹی جو ہے وہ ریٹن ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں قطر یو اے ای چین اور ترکی نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا پہلے آئی ایم ایف سے ڈیل کرو پھر ہمارے ساتھ بات کرنا اور آئی ایم ایف نے کیا کیا ہے آئی ایم ایف نے ان کی ناکی لکیریں نکلوا دیئی ہیں اور بجٹ اس نے کہا دوبارہ بناو سارے ٹیکسز بڑھاؤ اس کے پیٹرول کی پرائیسز بڑھا دی گئی ہیں گیسز کی پرائیسز بڑھاؤ جو تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اس کو کم کرو یہ ساری چیزیں قرار نے کے بعد بھی آئی ایم ایف نے ابھی تک ایک ٹکہ ریلیز نہیں کیا اور یہ بھی فرسٹریشن ہے اس وقت ہینڈلرز کی یا آپ لوکل کچھ ہینڈلرز کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں ان کو اور اس ایمپورٹنٹ حکومت کی اس کے علاوہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ سے کوئی کال آجائے کوئی بائیڈن صاحب یا پھر کوئی اور بڑی کال آجائے اور کوئی ممبر اکبار بھی دے دیں اور کوئی تھوڑا بہت کوئی گفتگو بھی کر لیں کوئی تعاون کی یقین دیالی بھی کروا دیں کیونکہ جو اب امریکی نئے سفارتکار آئی ہیں وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں اور ملاقاتیں بھی بہت ساری جگہوں پر ان کی ہوئی ہیں عیسیٰ نکوی صاحب نے اس کے اوپر ویڈیو بھی کی ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنی سفارتی اصناد جو کے پروٹکول ہے کہ امریکی سفیر نے آ کر صدر مملکت کو پیش نہیں کی اس کے بعد ہی ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں لیکن یہ ساری ملاقاتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں سفارتی اصناد ابھی تک جمع نہیں کرائی گئی تو یہ بائٹن کی کال کا نہ آنا اور کوئی امریکی اس طرح کا رسپونس نہ آنا یہ بھی تھوڑی پریشانی ہے اس کے علاوہ معیشت ہے 84 روپے پرٹرول بڑا دی ہے ایک مہینے کے اندر معیشت بلکل نہیں سنبھل رہی ڈالر مسلسل اوپر جا رہا ہے انٹر بینک کے اندر 206 روپے تھا اوپن مارکیٹ میں 215 بھی نہیں مل رہا ڈالر اور اس کے علاوہ سٹاک ایکسچینج بار ہیٹ مسلسل گھر رہی ہے یہ بھی فرسٹیشن ہے اور سب سے بڑی جو فرسٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ سادش اور مداخلت کا جو بیانیا ہے امران خان کہتے ہیں سادش پہنچ کہتی ہے مداخلت حکومت بھی کہتی ہے جب مداخلت تو یہ اس میں جو بیانیا جیت رہا ہے وہ امران خان کا بیانیا جیت رہا ہے سارے پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ سادش ہوئی تھی سب مانتے ہیں کہ یہ سادش ہوئی تھی اور پاکستان کے خلاف سادش ہوئی تھی اور یہ معیشت کی جو حالت ہے جس طرح معیشت کے اوپر خود کا اشتماکہ کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ سادش پاکستان کے خلاف ایک مضبوط سادش تھی تو یہ ایک ٹائم لائن آپ کو بتائی ہے کہ جو آٹھ بیانات آئے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک دوسرے کو یہ بیان البیان جواب الجواب دے رہے ہیں اور آج بھی اس کی امید کی جا رہی ہے کہ یہ جواب دوبارہ آئیں گے اس کے علاوہ پھر میں نے مجوہات بھی بتائی سب سے بڑی بڑا معیشت ہے اور معیشت کی یہ ساری مجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ تعاون کہیں کسی اسلامی ملک سے نہیں ہو رہا کوئی دوست مو مالک ملک تعاون نہیں کر رہا چین بھی تعاون نہیں کر رہا آئی ایم ایف تعاون نہیں کر رہی ڈالر بھی سمبر رہا سٹاک ایکسچینج نہیں سمبر رہی معیشت نہیں سمبر رہی پیٹرول کی پرائزز نہیں سمبر رہی گیس بیجلی کچھ نہیں سمبر رہا اس ملک کے اندر لہٰذا یہ ساری فلسٹیشن اور اس فلسٹیشن کا جواب اور اس کا سارا ملبا ڈالا جا رہا ہے امران خان کے اوپر امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت زیادہ گیان رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار